السلام علیکم قسط نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آخری دن ایک یا دو دن قبل بروز ہفتہ یا طوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس فرمائی چنانچہ دو آدمیوں حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان چل کر زہر کی نماز کے لیے تشریف لائے اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہم نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ پیچھے ہٹنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹے اور فرمایا مجھے ان کے ساتھ بٹھا دو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہم کے پاس بٹھا دیا گیا اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو تکبیر سنا رہے تھے وفات سے ایک دن قبل بروزتوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو ذات فرما دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سات دینار تھے انہیں صدقہ کر دیا اپنے اتھیار مسلمانوں کو حبہ فرما دیئے جبکہ رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم نے پروزن سے ادھار لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ ایک یہودی کے پاس تیس ساتھ تقریباً پچھتر کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی حیات مبارکہ کا آخری دن حضرت انس رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ سموار کو لوگ نماز فجر میں مصروف تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجر کا پردہ ہٹایا اور نماز میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفحہ پر نظر ڈالی پھر تبسم فرمایا لوگوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوش بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بحال ہو رہی ہے اور بیمار پرسی کی وجہ سے نماز توڑنے تک محسوس ہونے لگا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن چاست کے وقت اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی تو وہ رونے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی رو نہیں میرے اہل بیعت میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی یہ سن کر مارے خوشی کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہنسنے لگیں وہاں موجود بعض ازواج متحرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح پہلے روتے اور پھر ہنستے دیکھا تو پوچھا کہ فاطمہ یہ کیا بات ہے ہم نے پہلے تو تمہیں روتے دیکھا اور پھر ہنستے دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بولی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی موت کی خبر دے دی گئی ہے یہ سن کر رونے لگ گئی تھی اور پھر جب آپ نے یہ فرمایا کہ رو نہیں میرے اہل بیعت میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو میں ہنسنے لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ سردار ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید قرب سے دو چار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وسیعت فرمائی ازواج متحرات کو بلایا اور انہیں واضو نصیحت فرمائی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ہونے لگا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جان کٹی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی وسیعت فرمائی کہ نماز نماز اور تمہارے زیردست یعنی غلام لونڈیا خیال رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزہ کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا یہ ایسے ہوا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں مسواق تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کی طرف دیکھ رہے تھے میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کرنا چاہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مسواق لے لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں میں نے مسواق لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت محسوس ہوئی میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نرم کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں میں نے موسے مسواق نرم کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹور میں پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں موت کے لیے سختیاں ہیں مسواق سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہنٹوں پر کچھ حرکت آئی حضرت عشاء رضی اللہ عنہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے امراض جنہیں تو نے ان احام سے نوازا اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیقی اللہ میں پہنچا دے اے رفیقی اللہ آخری فکرہ تین بار دہر آیا اور اسی وقت ہاتھ جک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیقی اللہ سے جا لاحق ہوئے انہا لیلہ و انہا الیہ راجیون یہ واقعہ بارہ ربیل اول گیارہ ہجری میں سموار کے دن چاست کے وقت پیش آیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تری سٹھ سال چار دن ہو چکی تھی یا بتاہو اس حادثہ غم کی خبر فوراں پھیل گئی اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا اطراف و آفاق تاریخ ہو گئے حضرت النصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے زیادہ تاریخ دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا حضرت النصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب وفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑ گئی اور مرض کی شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بہوشی تاریخ کرنے لگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما بیتاب ہو کر کہنے لگی ہائے میرے بابا جان کو کیسی سختی نے گیرا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ان کو محاطب کر کے فرمایا آج کے بعد تمہارے بابا جان کو کوئی سختی نہیں گیرے گی اور پھر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے موں سے یہ الفاظ نکلے اے میرے بابا جان اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور آپ اس دعوت کو قبول کر کے اپنے پروردگار کے پاس چلے گی اے میرے بابا جان اے وہ مقدس ذات جس کا مستقر جنت الفردوس ہے اے میرے بابا جان ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو پہنچاتے ہیں بعد میں جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بے اختیار ہو کر رونے لگیں ارے انس اور اے صحاب رسول تم لوگوں نے آخری کیسے گوارہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دو محترم ناظرین اس کے بعد قسط نمبر پانچ آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا گیا اور کفن کن کپڑوں میں دیا گیا تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ السلام علیکم